بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم کیا آپ جانتے ہیں کہ 21 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی اور انہیں کس طرح شہید کیا گیا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر کس قدر ظلم کیا گیا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ قصہ آپ سے شیئر کریں گے لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں لیکن دوستو اس سے پہلے جو لوگ بھی چینل پر نیو ہیں ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے ساتھیوں نے بڑی بے وفائی کی دوستو ایک مرتبہ گسر بن ابی ارکان نے یمن پہ قبضہ کر لیا ملک شام کے لشکر کی طرف سے اور حضرت عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے دو بچے اپنے ہاتھوں سے اس طرح زبا کیے جس طرح بکرہ زبا کیا جاتا ہے آل رسول کے دو بچوں کو تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بے قرار ہو کر نکلے کہ چلو ملک شام والوں کے خلاف جہاد کریں اور شہر سے باہر جا کر خیمہ لگایا رات کو اور صبح کو دیکھا تو ایک عدوی بھی نہیں تھا اکیلے تھے اور بڑے دکھ کے ساتھ واپس آئے اور اپنی داری کو پکڑ کر کہنے لگے تو کب رنگین ہوگی ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھے تو ہمارے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری موت کا وقت آ گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں آپ کی موت تب آئے گی جب آپ کے سر کے خون سے آپ کی داری رنگین ہوگی اس وقت آپ کی موت آئے گی تو اس جملے کو یاد کر کے کہتے تھے تو کب رنگین ہوگی چونکہ ساتھی ساتھ چھوڑ گئے تھے تو شدید قسم کی بے وفائی کا سامنا کرنا پڑا دوستو بدوقت جعفر منصور نے جو آل حسن پر ظلم کے پار دائے ان کا تو ذکر کرنا بھی مشکل ہے کیونکہ پہلے ساری اولاد کو بہت دردناک صدائیں دی اور پھر ان سب کو ایک کمرے میں بند کر کے چاروں طرف سے کمرہ ٹائٹ کر دیا کمرے میں یعنی ہوا بند ہو گئی ان میں سب گھٹ کر تڑپ تڑپ کر شہید ہو گئے اس لیے سب سے مظلوم ہستی ہیں حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوستو جب اہل شام نے اپنی الگ حکومت قائم کر دی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں اپنی حکومت کا اعلام کر دیا تحکیم کے فیصلے کے بعد خوارج کی ایک جماعت بن گئی الگ ہو گئے جنہوں نے بڑی خوفناک جنگے کی اور بڑے زمانے تک وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہے تو تین خارجی اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے کہ جتنا فساد ہے ان سب کی جڑ امر بن آس اور معاویہ بن عبی صوفیان اور علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینوں کو شہید کر دو تو فتنہ ختم ہو جائے گا امر بن آس جو مصر کے گورنر تھے فجر کی نماز میں آئے نہیں تو ان کو بھی ان جگہ وہ شہید کیا گیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے وار کیا لیکن وہ سر سے فسل کر کمر پر جا لگا اور ان کی کمر چھل گئی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی بچا لی تو عبد الرحمن بالملجم جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا یہ آیا ہوا تھا گفہ میں تو لوگوں نے کہا اے امیر المؤمنین اس کے ارادے اچھے نہیں لگتے تو ہم اس کو پکڑ نہ لیں یعنی قید کر لیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کیسے ملے گی میں تو تم میں نہیں رہنا چاہتا میں تو اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہوں تو فرمانے لگے اس کو پکڑو گے تو میں شہید کیسے ہوں گا اور ایک دن دیکھا کہ لوگوں کو گھر کے باہر پیرا دے رہے تھے آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ آپ کو خطرہ ہے ہم پیرا دے رہے ہیں پوچھنے لگے کس سے ڈر کے پیرا دے رہے ہو آسمان والوں سے یا زمین والوں سے کہنے لگے کہ آسمان والوں سے کون پیرا دے سکتا ہے ہم تو زمین والوں سے پیرا دے رہے ہیں انہوں نے کہا جا کر سو جاؤ جب آسمان والا فیصلہ کرتا ہے تو زمینی پہرے کام نہیں دیتے فیصلے آسمان سے اترتے ہیں زمین پر نہیں اترتے تو اکیس رمضان المبارک فجر کی نماز میں اس نے آ کر جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کیا تو سیدھا جا کر سر پر لگا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر پھٹ گیا کیونکہ تلوار دماغ میں چلی تھی اور اس وقت شور بچ گیا اور وہ پکڑا گیا کیونکہ لوگ اکٹھے ہو چکے تھے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بتا چل گیا اور وہ بھاگی بھاگی آئی اور رونے لگی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پٹی باندھنے لگے لیکن دوستو اس حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اخلاق دیکھیں کہ ابن ملجم کہنے لگا کہ جتنی مردی پٹیاں باندھ لو اب یہ مر کر ہی رہے گا کیونکہ اس تلوار کو ایک مئنہ زہر میں ڈبوں کا رکھا گیا ہے اور پھر وار گیا ہے تو اس بات پر تو بڑے سے بڑے رحم دل کو بھی گصہ آ جانا چاہیے لیکن اس شہر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کے لئے نرم بستر بچھاؤ اور اسے گرم گرم کھانا کلاو اور اسے تھنڈا تھنڈا پانی پلاو اگر میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کر لوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور اگر میں شہید ہو گیا تو میں پہلی بھی درخواست کرتا ہوں کہ اسے معاف کر دینا اور اگر میرے بدلے میں اس کو قتل کرنا چاہو تو پھر اسے تکلیف نہ دینا ایک ہی وار میں اس کی گردن اڑا دینا اس طرح دوستو اکیس رمضان المبارک فجر کی نماز میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے دوستو اگر آپ صحابہ کی صیرت پڑھیں گے تو سب سے زیادہ فضائل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ملیں گے دوستو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی راہ میں جینا ملنا نصیب فرمائے دوستو کمن میں آمین ضرور لکھیں شکریہ اللہ حافظ